اچھا گائز آج ہمارے ریلیف آپریشنز کا چوتھا دین ہے ٹوڑیس سیٹریڈی ٹونٹی سیبنت آگست کل ماشاءاللہ جو ہم نے ایکٹیوٹیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے کافی جگہ جو ایڈنٹیفائی کی تھی ہم بہا تک پہنچ پائے ساتھی ساتھ یہ چل رہا تھا کہ کچھ اور ایسے گاؤں چھوٹی عبادیاں تھیں جہاں پہ ہم نے مستحقین کو ایڈنٹیفائی کیا تو ہم نے کافی جگہ پہ جانے کی کوشش بھی کی اور دو تین ہماری ٹیمس تین جو ڈیفرن ڈائریکشنز میں جاتی ہیں تو پوسیبلیٹی باننے رہی تھی پھر کیا کیا کہ ہم نے کچھ ٹرسوردی لوگوں کو پوائنٹ کیا کہ وہ وہاں تک ایڈ بنچائیں گے رات گئے تھا کہ اگلے دن صبح مورننگ میں آج تو جیسے جیسے پوسیبلیٹی بان سکی تو وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور ان لوگوں کو مستحقین کو ایڈ فراہم کی گئی ہے ہمارا جو کیش ڈسٹیبیوٹ کرنے والا آئیڈیا تھا وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے سکسیسفل ہوئے اور لوگوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا کیونکہ محول یہ ڈیزاسٹر والا انسرٹن ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے کیش ایک ایسی چیزیں جو امپاور کر دیتا ہے فورن انسان کو جب اس کی جیب میں پیسے آتے ہیں وہ جا کے اس سے راشن خرید سکتا ہے وہ سفر کر سکتا ہے ٹرانسپورٹ کر کے کسی اور جگہ پہ وہ نکل مکانی کر سکتا ہے کسی سیف گاؤں میں جا سکتا ہے جہاں اس کے کوئی رشتہ داروں وہ وہاں پناہ لے سکتا ہے وہ شلٹر خرید سکتا ہے وہ میڈیسنز خرید سکتا ہے دس گھر ایک بندے کو پیسے دیتے ہیں وہ جا کے بزار سے سمان لاسکتا ہے اب اس میں پرابلم ہے پتہ ہی نہیں ہے اس وقت میں سمان کی ضرورت ہے سمان گھر میں رکھا ہے بارش ہوئی سمان بے گیا گھر بھی بے گیا تو کیش ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان بس جیب میں ڈالا کیری کر کے وہ خود بہت سی جگہوں پر جا سکتا ہے بہت سی کام کر سکتا ہے اب اس وقت میں نکل رہا ہوں جو کہ زی ہاؤس سے لورالی سے تو ورڈز جانے ہم نے کوئی ٹاک آج لاسٹ ہی ہمارے آپریشنز کا راستے میں بھی کچھ جگہیں ہیں ہاں پہ ہم نے ایڈ ڈسٹیبیوٹ کرنی ہے تو لورالی سے نکلنے سے پہلے جن کے بغیر یہ کام بلکل بھی پاسیبل نہ ہو پاتا انفورچنیٹلی ان دس پرٹیکولر کلپ آڈیو ریکارڈ نہیں ہو پائی تو نکلنے سے پہلے میں نے ان کی ایفرٹس اور مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور نہ صرف ان دوستوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا بلکہ ان کے بھڑوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ وقت اور گائیڈنس پروائیڈ کی اسی ٹور میں آئی وز فورچنیٹ اناف رومیڈ سردار گل محمد خان جوگے زی صاحب جو کہ میرے دوستوں کے گرینڈ فادر ہیں کہ ان کے ٹرائب کے سردار ہیں فارمر گورنر بلوچستان ہے ایکس فیڈرل منسٹر ہیں نورت ایفریکہ میں پاکستان کے ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ کافی ایمپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ کی ہیں ان کے ساتھ میں نے بلوچستان کی ہسٹری اور ٹرائبل میٹرز کو بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور میرے لئے یہ ایک بہت نالیجیبل سیشن تھا انشاءاللہ وہ ڈیٹیل ڈسکشن میں ضرور آگے آنے والی کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا جس میں میں بلوچستان کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ موسیقی 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 بڑا بیٹا ہے تسر اے تر اے ایک شادي کیے کہا ہمارا سفر مزید آگے جا رہی ہے ہم لوڈالائی سے نکل کی کوئٹہ کی طرف جا رہے ہیں نیشنل ہائیوے سے بھی ٹریول کرتے ہیں میں ایک جگہ کے اوپر راستے میں روکا ہوں اکثر میں ٹریولنگ کا یہ سٹائل ہے کہ روڈ کی سائٹ پر میرے مطابق کوئی جگہ آتی ہے اور میں وہاں رکھ گیا جس سٹ پیک ریلیکس فر امومنٹ ان ٹرائی تو ایبزارب تنگس انسائیڈ ہر ٹریپ انسان کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اور اس ٹریپ کا ایکسپیرینس ہی اتنا یونیک اور ڈیفرنٹ رہا ہے کہ مجھے زندگی میں جو تسکینی سٹرپ پہ حاصل ہوئی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی اس کی ریزن یہ کہ مقصدی اس ٹریپ کا اتنا اور مشن اتنا نیک اور یونیک تھا الحمدللہ وہ بہت آت تک سیکسیسفل ہوا اور میں سٹل جب تک لاہور واپس نہیں پہنچتا میں اسی کوشش میں ہوں میرا فیلال تو میرے اندر بہت سی باتیں ہزاروں چیزیں میرے مائنڈ میں چلی ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں کروں رات ہو جے پھر صبح فجر ہو جے شاید بات ختم نہ ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات میں کر دینا چاہتا ہوں اس ملک سے اور اس پاکستان کے نام اور نظریہ سے جو محبت ہے بسیقلی میں نے پاکستان کے ٹریولنگ جو سٹارٹ کی جس مقصد سے اور آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا کے ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیا وہ یہی تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ملک کو جانتا ہی نہیں ہوں میرا اپنے ملک سے تعرف بہت کام ہے جتنا مرضی پڑھا ہوں لوگوں سے ملا ہوں دیکھا ہے سارا کچھ جتنی پاکستانیت اور عشق اس نظریہ کا میرے دل میں ہے اس کا بوجھ اٹھانے کا وزن اٹھانے کا میار میرا پورا نہیں تھا ہر جگہ پہنچ کے دیکھنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں اس ملک میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں جیسے میرا اپنی قوم اپنی امت اپنا گھر ہے یہ ملک ہماری جاگیر ہے ہمارے ملک میں بے شمار مسئلہ ہیں اگر پاکستان کے مسئلوں کی رسی دیکھنا شروع کریں تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن وائس ورسا اگر ہم پاؤسٹیف سائٹ پہ آئیں تو شاید وہ رسی اس سے بھی زیادہ لمبی ہے پرابلم ہے کہ ہم لوگ اکنالیج نہیں کر پاتے ہماری زندگی پیسیمسٹک اپروچ سے گزر رہی ہے اپٹمیزم کی طرف ہم آنہی پاتے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں دکھاتے ہیں کرتے ہیں کام پاکستان کا پاؤسٹیف امیج دنیا کو باہر دکھانے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں میں نے یہ کام شروع اس لیے کیا کہ میں خود بھی پاکستان کو جانوں گا اور ویڈیوز کے تھروں اس چینل کے تھروں آپ تک اپنے ایکسپیئنس لے کے آنگا بکوز آئی فیل کہ ہم پاکستانیوں کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت کام ہے ہمارے درمیان ایسی باک کمال ویلیوز موجود ہیں اس قدر خوبصورت چیزیں ہماری لیگیسیز ہیں جن کو ہم اون نہیں کرتے جنہیں ہم پہچانتے نہیں جن کے ہم قدر نہیں کرتے دنیا میں دو سو ملک ہیں ایوریش پاکستانی سے آپ پوچھیں تو وہ سمجھے کہ شاید پاکستان دنیا کا کتنا کو گیا گزرا ملک ہے جبکہ لوجیکلی ایسا اب کچھ بھی نہیں ہے ہم دنیا کے کتنے ملکوں سے بہتر ہیں ہم کی ایک لا جواب بھی ہے دنیا کے ہر ملک اور قوم کے اندر مسئلے ہیں ہم ایک لا جواب قوم ہیں ہماری تمام پرابلمز کے ساتھ بھی اس کے باوجود بھی ہم ایک بہت باکمال لوگ ہیں ہمارے لوگ یہ قدر خوبصورت ہیں ہمارے دل ہمارے اصول ہماری ویلیوز اگر ہم اتنی برے ہوتے ہیں تو شاید اب تک ہم ختم ہو گئے ہوتے ہیں ہم جو بھی تک چل رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا انجن کام کر رہے ہیں اس کے پارٹس کام کر رہے ہیں اگر وہ رولنگ میں ہے تو شاید وہ منزل تک پہن جائے جتنی مرضی بری حالت میں ہو یہی چیز ہمارے ملک اور ہماری قوم کے ساتھ ہے اگر میں نے ویڈیوز انٹرٹینمنٹ کے لئے بنانی ہو تو ہمارے شہروں میں بہت سی چیزیں ہیں مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے لئے آپ کو نورت دکھا کے ہی ہا ہو کر مقصد ان لوگوں کے درمیان گھسنا لوگوں سے ملنا ان کو جاننا کیونکہ یہ ہیں پاکستان صرف اس مٹی کا نام نہیں اس خوبصورت نظارے کا نام پاکستان نہیں اس خوبصورت نظارے میں جو رہنے والے غریب عام لوگ اس قدر بڑے دل والے ہیں جن کے دل ہمارے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں ان لوگوں کی چیزوں کو جانیں گے نا اور فخر ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ ہے پاکستان یہ ہے ہمارے پاکستانی لوگ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں ہمارے پاس آن کرنے کے لئے ہم جب ایک دوسرے کو پہچان کے قدر کرنا شروع کریں گے نا اور فخر کریں گے کہ یہ ہے پاکستان ہم ایسے ہیں پاکستانی تو شاید ہم دنیا میں بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں دنیا اس انسان کو کچھ نہیں سمجھتی جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا جب آپ خود کو سٹرونگ کرتے ہیں خود کو ویلیو دیتے ہیں سیلف ایکچولیزیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لوہ آف اٹریکشن لائف کا یہ کہتا ہے کہ جیسا سوچو گے ویسا ہو جائے گا ہم لوگ صبح اٹھ کے سوچتے ہیں یہ ملک ختم ہو جائے گا ہماری قوم صرف ہمارا توجہ لوگوں کی باتیں میرے تو بڑے شہروں میں جو ایکسپیرینسز ہیں وہ یہی ہیں کہ بس کہیں کا ویزا لگتے ہیں ہم کسی طرح باہر نکل جائیں لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ پاکستان میں ہی دنیا کے سارے مسئلے اگزسٹ کرتے ہیں باہر دنیا کے جو دو سو ملک ہیں ان میں یہ پرابلمز چیزیں نہیں ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم بہتوں سے بہتر ہیں اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک اور اس قوم سے محبت کرنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس بہت سے ریزنز ہیں خوشش کریں ان ریزنز کو پہچان لیں زندگی تو دیکھیں ایسے بھی گزر جانی اور ویسے بھی گزر جانی ہے تو اگر تھوڑا سا خوش رہ کے محبت سے جذبے سے گزر جائے تو شاید جیسی گزر رہی ہے اس میں تھوڑی عزت اور زندگی کی لذت انکریز ہو جائے موسیقی ہم لوگ اب اس وقت مسلم باغ میں اور اس جگہ کے اوپر بھی مین روڈ کے اوپر فلڈ گئے سے بہت دبائی ہے یہ مین نیشنل ہائیوے ہے جب ہم آئے تھے تو یہ سارا ہائیوے ٹھیک تھا اور اس وقت یہ کافی ڈیمیج ہے مطلب پچھلی کافی دیسے تک سب ٹریول کر رہے ہیں اس کے لئے پیچز ہیں جو روڈ کے ساتھ پہتے گئے ہیں پانی کے ریلوں میں موسیقی 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 ہم لوگ ابھی مسلمی باع کی علاقے میں ہیں اور یہاں پہ تقریباً پیس گھر جو ہے میرے پیچھے والے بیک گرانڈ میں ہالی میں تباہ ہو گیا ہیں اور پلکل توڑلی ڈیمیج ہو چکے ہیں اس طرف دوسری طرف جائیں تو سات گھر وہاں پہ اور ہیں ہمارے پروجیکٹ کا آخری دن ہے ہم پاپس گھر جا رہے ہیں دل تو نہیں کہہ رہا جانے کا اس کام میں مزہ ہی اتنا آیا دل اتنا لگیا کہ دل ابھی بھرا نہیں بٹ سٹل جانا تو پڑے گا ہم لوگ کل جب کام ختم کر کے واپس کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے راستے میں بھی ہم نے کچھ عبادی ہیں جو تھیں وہاں پہ روک کے ڈسٹیبیوٹ کرنا تھا لیکن روڈ سارا ڈسٹرپ تھا مسلم باکس طورز کوئٹہ جگہ جگہ پول ٹوٹے ہیں روڈ بے گئی ہے اور ہم اچھا خاصا روڈ سے ٹائم لکھتا ہے اسے تین چار گناہ زیادہ ٹائم لگ گیا کوئٹہ کے بلکل قریب سے پہنچ گئے ہیں لیکن کوٹلی راستے سارے کے ساتھ سارے دسٹرپ ہے کئی جگہ پول ٹوٹے ہیں کئی جگہ سڑک آدھی دیمے جائے اور ہیوی ٹرافک کی وجہ سے روڈ سپسے چھوٹی گاری ہیں تو کچھے راستوں پر نکل کے آلٹرنیٹ روڈز بنا کر لگے جائے اور ہمیں تو کوئٹہ لازمی پہنچنا تھا کیونکہ آج ہماری فلائٹ بھی تھی اور رات میں ہم نے کوئٹہ کے کچھ سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر بھی ایڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہنا تھا تو کوشش یہ تھی کہ جتنا ہمارے پاس ٹائم بچا ہے نا میکسیمم میکسیمم آخری گھنٹہ بھی جو اٹریلائز ہو سکتا ہے اور آخری روپیہ بھی جو ہمارے فنڈ میں نا وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمارے جانے سے پہلے ہماری میکسیمم جو ہمارے پاسٹی یوٹرلائز ہو سکتا ہے ہمارے پاسٹی کے لئے جانے چلے گا ہم رات تقریباً دو ڈھائی وجہ کے قریب تک وہاں پہ ایڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں سراؤنگ ایریاز کے بعد ہم کوئٹہ سٹی میں آئے ہیں وہاں آنے کے بعد جیب انسٹن کنڈیشن تھی پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پہ جو ڈیم ہے کوئٹہ سٹی کے پاس وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اس کی وجہ سے ایک افواہ پھیلی اور بہت سی عبادیوں کے لوگ سڑکوں پہ نکل کے آگئے اور وہ فیملیز بچاریاں لوگ سڑکوں پہ پیٹھے ہوئے پھر انفورچنیٹلی اس سے بھی زیادہ انفورچنیٹ بات پتہ چلے جب علاقے کھالی ہوئے ان علاقوں میں لوگوں کی گھروں میں چھوڑی ہونا شروع ہوئے اس کے ریاکشن میں اور زیادہ لوگ غصے میں آگئے اور کئی جبوں پہ سڑکی بلوک کر کے احتجاج کرنے لگے تو بالکل مجھے رات کو ایسا لگا تھا پتہ نہیں ہم کس زون میں بہرحالہ بھی نہ انٹرنیٹ ہے نہ نیٹورک کام کر رہے نہ ایٹیمز کام کر رہے بالکل ایسا لگ رہے کہ ہم دنیا سے کٹے ہوں گے بٹ وی گنگ ٹو ائرپورٹ آج ہماری فلائٹ جو تھی وہ بھی ڈلے ہو گئی لو جی ائرپورٹ آگے اب ہمارے جانے کے ٹائم ہو گیا ہے محسن بھئی ان الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کریں الفاظ میں تو نہیں کر سکتا بس آپ نے جتنا ساتھ دیا اس کی جزا آپ کو اللہ تعالی ہی دے اللہ تعالی خیر خیر حمزہ بھئی آپ نہ ہوتے ہمارے سفر اتنا احسان نہ ہوتا یقین کریں یہ جو بندہ بیچے بیٹھا یہ اتنا بڑا کریکٹر ہے کیونکہ اس دفعہ ہم کام ایسا کر رہے تھے کہ میں اس کا انٹرڈکشن کرا نہیں سکتا تھا دوبارہ جب میں کوئٹ آوں گا یا یہ بوئیز لوہر آئیں گے نا تو میں نے اس بندے کو آپ سے انٹرڈیوز کرانا ہے اور یہ بہت بڑا کریکٹر ہے آپ کی سوچ ہوگی کہ میں میرے پاس کیسے میں ایکسپلین کروں میں نے اسے کہا کہ آپ نہ تیس دن کے لیے میرے ساتھ آؤ کم از کم میں آپ کے ساتھ تیس ولاغ بناؤں تو تب جا کے آپ کی پرسنیلٹی انفولڈ ہو سکتی ہے کتنا لائیولی اور ہیومرس بندی کا آؤٹ او باکس ہے آؤٹ او ورلڈ ہے سر اجازت تک ہے سر نو نو وہ کہتے ہیں کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے اس بات کو میں نے بچپن سے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا اور میری تجربے کی کتاب میں کہیں نہ کہیں یہ بات سچ ثابت ہوتی بھی نظر ہے میں نے زندگی کے ہر ٹرپ سے ہر ٹریول ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھایا اور ہر سفر سے میری پرسنیلٹی میں ایک ڈیفرنٹ کانٹریبیوشن ایڈ ہوئی آج تک کے سارے ٹرپ پہ پرسنل سیٹسفیکشن کونٹنٹمنٹ خوشی ہیپینس یہ سب چیزیں ملتی رہیں لیکن اس ٹرپ پہ ایک اچیفمنٹ کا احساس ہوا تو زندگی میں پہلی بار سفر کامیابی کی کنجی ہے اس بات کو سو بٹا سو پورے ہوتے ہو دیکھ I just love the feel of this experience اور جیسے جیسے میں گھر کی طرف واپس سفر کر کے جا رہا تھا میرے مائن میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ I will not let this experience end here I will definitely go further I don't know how, when, where but within my own capacity I'll try my best to go on موسیقی